موسیقی 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 لیکن پہلے بھومراہ نے گین سے شاندار شروع دلائی بھارت کے بھلے باز شکر دوان آؤٹ ہوئے ویراد کولی آؤٹ ہوئے تو وکیٹ نہیں چھوڑا انہوں نے وکیٹ نہیں پھیکا شروع کر دیا ورل کپ کی ساندار جیت کے بعد رویت سرمان بڑیا چینچوری کی ہے اور ابھی کاؤلی کی بھی چینچوری باقی ہے اے تو ابھی ٹریلر تھا ابھی ساری میچ انڈیا ہی جیتنے والا ہے ساؤتھ اپٹن میں ساؤتھ افریقہ نے ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے دو سو اٹھائی سرانوں کا لکش دیا تھا جس کے جواب میں بھارت نے چونگن رن پر دو وکیٹ کھو دیئے تھے شگھر دھون آٹھ اور کپتان ویراد کولی اٹھارہ رن بنا کر پویلیا لوٹ گئے تھے کمفرنیبل طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو جیت لیا اور ساؤتھ افریقہ جو ہے اس کو بلکل پوری طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ دھراشائی کر دیا تو ایک اچھی جیت بھارت کی ہوئی ہے اور ٹونمنٹ کی سٹارٹ کے لیے اس طریقے کی وکٹری کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھارت نے کر دکھایا روہت نے پہلے پچاس رن جہاں ستر گیندوں میں بنائے تو اگلے پچاس رن صرف ستاون گیندوں میں پورے کر لیے اپنی پاری کے دوران روہت نے کیل راحل کے ساتھ 84 اور دھونی کے ساتھ 74 رنوں کی اہم ساجداری بھی کی راحل اور دھونی تو آؤٹ ہو گئے لیکن روہت انتھ تک جمعے رہے ایک طریقے سے ایک چھوڑ کو تھامے رکھا اور وہ فنیشر کا رول بھی ماں پہ آدھا کیا ایک اوپنر کا رول بھی پلے کیا فنیشر کا رول بھی پلے کیا بہت میچی اور انگ انہوں نے کھیلی اور اس طریقے کی انگ جو ہے آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے آپ کا جو مورال ہوتا ہے اس کو بڑھاتی ہے اور ٹیم کے لئے بہت اچھی رہتی ہے تو ایز این اوپنر فنٹاسک پرفرمنس رہی ہے روہی شرما کی اور آگے جو اب میچز آنے والے ہیں دیفنیٹلی ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھے گا اور بھارت کو ہٹ مین کے کانفیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی روہی شرما نے 144 گیندوں پر 13 چوکے اور 2 چکوں کی مدد سے ناواد 122 رنوں کی پاری کھیلی ورڈ کپ جیسے بڑے ٹورنمنٹ پہ سٹارڈ بہت زیادہ اہم رہتا ہے اور ٹیم ایڈیا نے ساؤت ایفریقہ کو ہرا کر اپنے مشن ورڈ کپ کا آگاز کر دیا ہے یہ جیت ایک دھماکے دار جیت ہے کیونکہ ساؤت ایفریقہ کسی بھی دپارٹمنٹ میں ٹیم ایڈیا کے سامنے ٹک نہیں پائی اوپنی کو لے کر بھارت کی پریشانی تھی لیکن روہی شرما نے اس پریشانی کو دور کر دیا روہیت نے جو ایننگ کھیلی ہے اس نے بھارت کے ایک مومنٹم سیٹ کر دیا ہے اور آگے آنے والے میچز میں بھارت کا کونفیڈنس اب کافی بڑھ گیا ہوگا ویڈیو جنرلیس مکش جھا کے ساتھ ترویش بشت نیوز نیشن ساؤت ہیمٹن ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں من آف دی میچ بھلے ہی روہیت شاہ مارا رہے ہو لیکن صحیح معنی میں جیت کی سکرپ تیار کی ٹیم ایڈیا کے گیند بازوں نے پہلے تو بمرا نے ٹیم کو شاندار شروعات دلوائی اور پھر میڈل اوورس میں چہل اور کلدیپ نے افریقی ٹیم کو ایسا گھیرا کہ وہ دھائی سو رن بھی نہیں بنا پائیں ورلڈ کپ میں چمکے چہل وکیٹ کے چوکے سے چہل کا آگاز چہل نے کیا افریقہ کو چھت ترویش نے بھی شتک کے ساتھ 2019 ورلڈ کپ کی شروعات کی لیکن بھارت کی جیت کے اصلی نائک رہے اس پین گیند باز یجویندر چہل یجویندر چہل نے 10 اوور میں 51 رن دے کر ساؤتھ افریقہ کے چار بھلے بازوں کو آؤٹ کیا چہل نے دکشن افریقہ کے خلاب ساتھ ونڈے میچوں میں اب تک 15.6 کی شاندار اوسط سے 20 ویکٹ کیے ہیں کلدیپ یادوں کو بے شک چیاریس رن دے کر میچ میں ایک ہی ویکٹ ملا ہو لیکن کلدیپ نے چہل کا بخوبی ساتھ دیا کلدیپ نے ساؤتھ ایمٹرن میں کسی گیند بازی کر دکشن افریقہ پر دباؤ بنایا 2017 کی چیمپینز ٹروفی جو کی انگلینڈ میں کھیلی گئی تھی اس کے بعد بھارتے سیلیکٹس نے ایک فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ تھا اشوین اور جڈجہ کو پلینگ 11 سے باہر کرنے کا اور یوزویندر چہل اور کلدیپ یادف کو ٹیم میں شامل کرنے کا ان دونوں ہی گیند بازوں نے اس کے بعد پیچھے مرکر نہیں دیکھا خاص کر اگر چہل کی بات کی جائے تو وہ لگاتار اپنی گیند بازی کو امپروو کرتے جا رہے ہیں ساؤتھ ایفریقہ کے خلاب مقابلے میں جب میڈل اوورز میں بھارت کو وکٹ کی ضرورت تھی تو چہل نے ساؤتھ ایفریقہ کے بلے بازوں پر دباؤ بنایا اور چار وکٹ حاصل کر کے ساؤتھ ایفریقہ کی کمر ہی توڑ دی چہل دن بہ دن ہمارا ورلڈ کپ میں اس پر ہم اور بستار سے جانکاری یہاں پر لیتے ہیں ہمارے سہیوگی رویش بشت اس وقت ساؤتھ ایمٹن میں ہی موجود ہیں رویش کل آپ تمام رپورٹ ہم تک دے رہے تھے یہ ٹھیک ہے کہ ہر کوئی کریڈٹ دے رہا ہے روہیت شرما کو لیکن یہاں پر جو ہمارے تین گیند باز جن کی لگاتار ہم یہاں پر چرچہ بھی کر رہے تھے اپنی سٹوری میں انہیں بھی کریڈٹ دینا ضروری ہے انہیں نہیں بھول سکتے ہیں دیکھیں روہی شرما کے لیے اگر بلے بازی وہاں پر آسان رہی کمفرٹیبل رہی اور بھارتے بلے بازوں کے لیے اگر بلے بازی آسان ہو گئی یا کہہ سکتے ہیں کہ جیت آسان ہو گئی تو کریڈٹ پورا گیند بازوں کو دینا ہوگا چاہے اس میں جسپرید بوم رہا ہوں جنہوں نے ارلی آنے سٹرائک کیا دو ویکٹ حاصل کیے ساؤت ایفریقہ کے ٹاپ آرڈر پر جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سٹرائک انہوں نے کیا جس کی وجہ سے وہاں پہ دھراشائی ہو گئے اس کے بعد یوزویندر چہل کی بات کرنی ہوگی میڈل ہوگی اس میں کسی بلے باز کو ساؤت ایفریقہ کے انہوں نے آرام سے کھیلنے نہیں دیا اور چار ویکٹ وہاں پہ چٹکا ہے چہل کلدیپ یادو نے ان کا اچھا ساتھ دیا اور بھپنے شور کمار بھی بعد میں آیا اور انہوں نے بھی دو ویکٹ چٹکا ہے تو کومبینیشن جو تھا میں کہوں گا کریڈٹ زیادہ گیند بازوں کو آپ کو دینا ہوگا کیونکہ 227 پہ انہوں نے ریسٹریکٹ کر دیا ساؤت ایفریقہ کی بیٹنگ لائن اپ کو اور اس کے بعد کیا ہوگیا کہ جب آپ کے پاس ٹوٹل بڑا نہیں ہوتا ہے جب لکشے بڑا نہیں ہوتا تو آپ تھوڑا آرام سے کول کامنس کے ساتھ بلے بازی کر سکتے ہیں آپ کا تھوڑا سا کام آسان ہو جاتا ہے جو کہ بھارتے بلے بازوں کا ہوا بھی تو کریڈٹ بلکل آپ کو بولرز کو دینا پڑے گا جس طریقے سے انہوں نے گیند بازی کی سپیشلی جسپرید بمرا اور یوزویندر چہل بلکل رویش آپ ہمارے ساتھ بن رہیے لیکن اس بیچ ہم اپنے درشکوں کو یہ بھی بتا دے کہ ٹیم انڈیا کی جیت کی جو ہیرو ویسے تو کئی ہیں لیکن اس جیت میں ایک ایسا بھی نام ہے جس نے بڑے ہی خاموشی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیا ہم یہاں پر بات کر رہی ہیں 23 گیند باز جسپرید بمرا کی ساؤتھ ایمٹن میں ٹیم انڈیا کی شاندار جیت بمراہ نے رکھی ٹیم انڈیا کی جیت کی نیو بمراہ کے آگے بے بس دکشنی افریقی بلیباز ساؤتھ ایمٹن میں کھیلے گئے وشو کپ کے اپنے پہلے مقابلے میں ٹیم انڈیا نے دکشن ایفریقا کو چھے وکیٹ سے مات دے کر میشن ورلڈ کپ کا شاندار آغاز کیا یوں تو بھارت کی جیت کے کئی اہم کردار تھے روحش شرما نے جہاں شاندار شتک جڑا تو وہیں یو جوویندر چہل نے چار وکیٹ جھٹک کر دکشن ایفریقی ٹیم کی کمر تھوڑ دی لگن اس جیت پہ اگر بمراہ کا ذکر نہ ہو تو یہ کہانی پوری نہیں ہوگی بمراہ کا ٹیم انڈیا میں ہونا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دکشن ایفریقی کے سلامی بلیبازوں کو سستے میں پیویلین بھیج دیا اپنے دس اوور میں بمراہ نے محش 35 رن پر دو وکر جھٹکے کپتان کوہلی نے ٹیم انڈیا کی جیت پر بمراہ کی جمکر تعریف کی کوہلی نے کہا ایفریقی ٹیم دو ہار کے ساتھ محش میں اُتری تھی اس لئے یہ ضروری تھا کہ ہم شروعاتی پنترہ اوور میں بہترین گیند بازی کریں بمراہ الگ ہی اس طرح پر کھیل رہے ہیں جس طرح ہماری گیند بازوں نے بلیبازوں کو دباؤ میں رکھا اس کا شریع بمراہ کو جاتا ہے بعد میں یجویندر چہل نے بھی شاندار گیند بازی کی کرکٹ کے جانکار اور دکج مانتے ہیں کہ بمراہ کی گیند بازی کے آگے ٹکنا آسان نہیں ہے شروعاتی سپیل اور سلوگ آور میں بمراہ کا سامنا کرنا مشکل ہی رہی ناممکن ہے دیکھیں جسپرید بمراہ جو ہے وہ سچ اندیندل کر کہتے ہیں کہ وہ نمبر ون گیند باز ہیں اور وہ بار بار اس کو پروو بھی کرتے ہیں کہ جو پہلا ان کا سپیل ہوتا ہے وہ کسی بھی وارڈ کا کوئی بھی بلے باز اس کے لئے جھیلنا آسان نہیں ہوتا ہے یہ ہم نے آئی پیل میں بھی دیکھا جہاں انہوں نے بھارتے بلے بازوں کو بھی بڑا پریشان کیا تھا جو ان کے ساتھ ٹیم انڈیا میں اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا جو اپننگ سپیل تھا وہ بہت ہی گھاتک سابط ہوا ساؤت ایفریقہ کے لئے اور ساؤت ایفریقہ پھر اس سے اُبر نہیں پایا تو جسپریت بومرہ ان کا جو ایکشن ہے ان کے پاس جو ڈیفرنٹ جو بولنگ ہے ان کے پاس ڈیفرنٹ الگ الگ طریقے کی وہ گیندے ڈال سکتے ہیں وہ کسی بھی بلے باز کے لئے پک کرنا آسان نہیں ہوتا ہے اور یہ انہوں نے پھر سے ایک بار میچ میں دکھایا ہے ونڈے رینکنگ میں بومرہ نمبر ون گیند باز ہیں بومرہ فیلحال شاندار فارم میں ہے ٹیم انڈیا کو امید ہے کہ اگر بومرہ ایسے ہی فارم میں رہے تو ورشو کپ میں 1983 کا اتحاس دھو رہے جا سکتا ہے لندن سے رویس برش کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن تو بومرہ کی ہی ہم یہاں پر بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے رویس برش جو کی ہمارے سی ہوگی ساؤتھ ایمٹن سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے پل پل کی اپ ڈیٹس ہم تک یہاں پر پہنچا رہے تھے اور ان فانس میں کیا جو شو جنون تھا وہ بھی ہم تک جو تصویریں ہیں رویس پہنچا رہے تھے رویس آگے کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ کے پاس لوٹنگے فیلال شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا تو لگا تھا نیوز نیشن پل پل کی آگے بھی آپ کو ورل کپ سے جری ہوئی اپ ڈیٹس دیتا رہے گا فیلال رکھیں گے ایک بریک کے لیے ساؤتھ ایمٹن میں ملی جیت کے بعد لندن سے لے کر ہندوستان تک جشنر شروع ہو چکا ہے ساتھ سمندر پار سے لے کر پورے دیش بھر میں یہ جشنر منایا گیا آخر کیسے ٹیم انڈیا کے فانس نے ورات کی وراتن کمپنی کی جیت کو سیلیبریٹ کیا دیکھے اس رپورٹ کے ذریعے جیت کے ساتھ مشن ورلڈ کپ کا آگاز دکشن افریقہ میں ملی جیت کا منا شاندار جشن لندن سے لے کر انڈیا تک جشن کی جشن فینز پر چھایا جیت کا خوبار جشن کی یہ تصویریں تھیم انڈیا کی جیت کی کل جیسے ہی ورات کوہلی کی اگوائی میں بھارتی ایٹیم لے دکشن افریقہ ٹیم پر جیت درج کی ویسے ہی ساؤتھ ہمٹن سٹیڈیوم کے باہر سے لے کر انڈیا تک جشن کا دور شروع ہو گیا ساؤتھ ہمٹن میں ٹیم کی جیت سے گد گد درشکوں نے میدان کے باہر خوب جشن من آیا ہاتھ میں تیرنگا لیے بھارت آرمی کا جشن تو دیکھتے ہی بن رہا تھا ٹیم کی جیت سے خوش درشکوں نے بھارتی ایٹیم کی جم کر تاریم کی انڈیا سے سر اس تیرنگے کو لیکیا ہے صرف یہ میچ دیکھنے اور سر انڈیا اسے پاکستان بھی دیکھیں گے اور ہماری ٹیم کو سپورٹ کریں گے سر آج اس تیرنگا کو ہر جگہ لہران ہے سر ہر جگہ انڈیا میں آج ہی تیرنگا لہر رہے ہیں بلے بلے کر رہے ہیں پوری دھوم مچی ہوئی ہے we are so proud of india and we are so proud to have been watching the match it's beautiful it's an amazing feeling بہت اچھا لگا انڈیا کے لئے کافی اچھا رہے گا کہ آگے بھی وہ اسی طرح پردشن کرتے رہے تو بھارت ضرور ورلڈ کپ انڈیا واپس لے جائے گا ساؤتھ ایمٹن اور لندن ہی نہیں بلکہ انڈوستان کے الگ الگ حصوں میں بھی ٹیم انڈیا کے جیت کا جشت مارا تصویریں پریاغ راج کی اید پر ملے اس جیت نے جشت کی مٹھاس دوھری کر دی جیسے ہی ٹیم انڈیا نے ساؤتھ افریقہ کو ہر آیا ویسے ہی پریاغ راج میں لوگ ہاتھ میں تیرنگا لے کر سڑ کو پر کر آئے تو نماز پڑتے وقت ہم لوگوں نے یہ آج کے مہش کی دعا بھی کیا انڈیا کے لئے تاکہ انڈیا ہمارا ورلڈ کپ جیتے اور ورلڈ کپ جیت کے بھارت کا نام روشن کرے یہی ادیس ہے اس آتیسواجی کا بھی کا ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو بلا یوپی کے مراد آباد میں ورلڈ کھولی کی کپتانی میں ملی جیت کے بعد سمارتھکوں کو امید ہے کہ بھارتیہ تیم ایسے ہی کھیلے گی تو آنے والے سب ہی مقابلوں پر شاندار جیت مل لیتا ہے بھارت نے جو کرکٹ کا میچ بہت ہی سندھا طریقے سے جیتا ہے اس کی خوشی میں ہم نے آج آتیسواجی چھوڑی ہے اور یہاں پر بھارت کا جھنڈا لرا دیا ہے بھارت بھارت اگیز اور جیسے ہم نے بھارت کا جھنڈا آج لے رہا ہے ایسے ہی بھارت کی ٹیم پورے دنیا میں بھارت کا جھنڈا لے رہا کر بندے بندے ٹیم انڈیا کا اگلا مقابلہ ربیوار کو آسٹریلیا سے گھولی کو بھروسہ ہے کہ وہ اوول کے میدان میں آسٹریلیا کو قراری شکاست دیر میں کامیاب رہیں گے ظاہر ہے ایسی جیت آگے بھی ملے تو ٹیم انڈیا کے فینس ایسے ہی جشت بناتے رہیں گے ٹیم سٹیشن ہماری یہ خاص پرشکش جاری ہے فلالک بریک